ایجے پی کو بوٹ دیجئے ہم آپ کو بچھلی پانک سلک دیں گے ہم آپ کو بچھلی پانک سلک دیں گے ہم آپ کو بچھلی پانک سلک دیں گے چیسانوں کو جسانوں کو کرنے گے بوٹ دیجئے بوٹ دیجئے مرسکاس سواقیت آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپوارٹر میں ہوں آپ کے ساتھ اند دیش اکبار پھر لوگ سبا چناؤں کی تحلیز پر ہے اور دوزار انیس کے لیے راجنیتی دلوں نے کمر کس لی ہے چنانوی چوپا سجنے لگی ہے راجنیتی کی شطرن میں مہورے فٹ ہونے لگے ہیں اور نیتا اپنے اپنے دعوے ٹھوک رہے ہیں ایسے میں بقت آ گیا کہ دوزار چودہ میں کیے گئے وعدوں کا حساب کتاب لیا جائے دوزار چودہ میں چنانو سے پہلے ووٹ کی چلتے نیتاؤں نے وعدوں کی جڑی لگائی تھی اور جنتا نے وعدوں پر ادبار کیا مانیہ سانسدو کو ووٹ دیا سانسد بنایا اب قریب ساڑھے چار سال بعد سانسد بہت ہے جنتا کی امدوں پر کتنا کھرا اتر پائے ہیں اس کی فرطال بہت ضروری ہو جاتی ہے دوزار چودہ کے لکھ سبا چنانو میں نیتاؤں نے جن وعدوں کو لے کر جنتا سے ووٹ مانگے تھے ان وعدوں کو کتنا پورا کر پائے اب خود جنتا جناردن نے مانیہ سانسدو کا بھائی کھاتا تیار کیا اور اسی کے ادھار پر دوزار انیس میں متدان بھی کریں گے چلی آپ کو لے کر چلتے ہیں اتر پدیش کے اہودھیہ فیضباد سانسد شیطر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی بی جی بی سانسد للو سنگھ نے اپنے سانسد شیطر میں کتنا کام کیا رام جن بومی کی وجہ سے فیضباد سانسد شیطر میں چناؤں تو ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے نگاہیں اس کے پرنام پر ٹک جاتی ہیں اس کی وجہ ہے فیضباد سانسد شیطر میں آیودھیہ بدان سانسد شیطر کا شامل ہونا رام نگوی آیودھیہ کی وجہ سے فیضباد سانسد شیطر سبھی پارٹیوں کے لیے خاص مہتو رکھتی ہے فیضباد سیٹ کے نتیجے دیش کی رائنیتی کو پرباوت کرتے ہیں اور اس وقت فیضباد سانسد شیطر پر بیجی پی کے للو سنگھ کا قبضہ ہے اور دوزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں دوبارہ جیت کے لیے وہ حضور آزمائش کر رہے ہیں لیکن دیکھنا ہے کس بار آیودھیہ کی جنتہ کا موڑ کیا ہے بھگوان رام کی نگری آیودھیہ والے فیضباد سانسدیے سیٹ پر بیجی پی کے لیے جیت ہمیشہ سے ہی پرتشتہ کا سوال رہی ہے ایسے میں دوہزار چودہ کی لوگ سبھا چناؤں میں فیضباد سانسدیے شیطر میں بیجی پی کا تس سال کا ونواز ختم ہوا تو پارٹی میں خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہا اس پر فیضباد کی آیودھیہ ویدھان سبھا شیطر میں بیجی پی کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے سے یہ جیت اور بھی شاندار ہو گئی تھی دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں بیجی پی کے للو سنگھ نے سماشپادی پارٹی کے مطرسین یادوں کو پٹھنی دے کر فیضباد سیٹ پر قبضہ کیا تھا سال دوہزار چودہ کے چناؤں میں فیضباد سے بیجی پی کے للو سنگھ کو چار لاکھ اکیانبے ہزار سات سو اکسٹھ ووٹ ملے تھے جبکہ سماشپادی پارٹی کے مطرسین یادوں دو لاکھ آٹھ ہزار نو سو چھیاسی ووٹ کے ساتھ کافی بڑے انتر سے پیچھے چھوٹ گئے تھے اس چناؤں میں بی ایس پی کے جتیندر کماز سنگھ کو مہج ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو ستائیس ووٹ ملے تھے وہیں کانگریز کے ڈاکٹر نرمل خطری کو ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو ستائیس ووٹ سے بھی سنتوش کرنا پڑا تھا دو ہزار چودہ کی جیت بی جی پی کے ساتھ ہی سانسط للو سنگھ کے لیے بھی پرتسٹھا کا سوال تھا کیونکہ للو سنگھ فیضباد سے پچھے دو بار ہار کا مو دیکھ چکے تھے لیکن دو ہزار چودہ کی جیت کے ساتھ ہی وہ ہار کی ہیٹ ٹرک سے پچھ گئے دو ہزار چودہ کی لوگ سبح چناؤں میں بی جی پی نے للو سنگھ پر تیسری بار دام لگایا اور اس بار شاندار جیت نے جہاں رام نگری میں بی جی پی کا پرچم لہر آیا وہیں بی جی پی کے اندر سکریے للو سنگھ کے ورودھیوں کو بھی چاروں کھانے چت کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی آر ایس ایس اور وشوہ ہندو پریشت میں خاصی پیچ رکھنے والے للو سنگھ کا بی جی پی میں بھی قد بڑھا فیضاباد سنسدی چھیتر میں کل پانچ ودہان سبھات چھیتر ہیں جس میں دریاباد، رودولی، ملکی، بی کپور اور آیوتھیا ودہان سبھات چھیتر شامل ہے سولہ لاکھ متداتاؤں کی سنکھیا والی فیضاباد سنسدی سیٹ پر ہر پارٹی کی جیت کا گڑت ساڑھے تین لاکھ مسلم متداتا تیہ کرتے آئے ہیں ایسے میں بی جی پی کے لیے یہاں سے جیتنا آسان نہیں تھا فیضاباد میں وکاس کے مدے کی بات کرنے والی سبھی پارٹیاں چناؤں کے نسدیق آتے آتے دھاروک دھروی کرر کا شکار ہوتی رہی ہیں لیکن دو ہزار چودہ کے چناؤں میں بی جی پی کا سیاسی سمی کرر کام آیا رام مندر اور مودی لہر پر سوار ہو کر بی جی پی نے فیضاباد کی بازی جیت لی اور للو سنگھ نے بی جی پی کے دس سالوں کے ونواز کو ختم کر ایک بار پھر سے فیضاباد میں بی جی پی کی واپسی کر آئی اب جب کی سانسد للو سنگھ کے کارکال کا آخری دور چل رہا ہے تو کیا سانسد للو سنگھ دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں اپنی جیت کو دھرا پائیں گے کیا سانسد للو سنگھ نے فیضاباد میں اتنا وکاس کار کیا ہے کہ جس کے دم پر وہ جنتہ سے دوسری بار سانسد بننے کی اپیل کر سکے یہ بڑا سوال ہے اب جب کی سانسد کی کارکال کا ساڑھے چار سال بیٹ گیا ہے اور دو ہزار انیس کا لوگ سبھا چناؤں دہلیس پر ہے تو جنتہ اپنے سانسد للو سنگھ سے ان کے کامکاج کا حساب مانگ رہی ہے تاکہ وہ اس کے ادھار پر دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں اپنا سانسد چن سکے اب دیکھنا ہے کہ سانسد للو سنگھ فیضاباد کی جنتہ کی امیدوں پر کتنا خرا اتر پائے ہیں اور کس طرح سے وہ فیضاباد لوگ سبھا سیٹ پر بیجوپی کی ورچسپ کو قائم رکھ پاتے ہیں بیورو رپورٹ اے پین اویدہ فیضاباد سانسد للو سنگھ کے کامکاج کا جہزہ لینے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ رامندر بابری مسجد بیواد میں سپریم کورٹ نے دس جنوری کو سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے شکروعہ کو ادھار سے بیواد زمین کی مالکانہ حق سے روڑے مقدمے کے سنوائی کرتے ہوئے نئی بینچ کے گٹھنگ کا اعلان کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ نئی بینچ دس جنوری کو اس معاملے کے سنوائی کرے گی مانا جا رہا ہے کہ چھے سے ساتھ جنوری تک نئی بینچ اور اس میں شامل ہونے والے ججو کی نام کا اعلان ہو جائے گا ایسے میں اگر نئی بینچ معاملے کے سنوائی روزانہ کرتی ہے تو سالوں پرانے سویواد کا فیصلہ ساٹھ دنوں میں بھی آ سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ دوزار انیس کے رکھ سوا چناؤں سے پہلے ہی رامندر مدے پر فیصلہ آ جائے رامندر مدے پر پورے دیش میں ہنگامہ ہے ایسے میں ایدھا کی جنتہ کے لیے دوزار انیس کے چناؤں میں رامندر یا ویکاس مدہ رہے گا یہ سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کی رائے جانی ہے ہم لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ رامندر بنے رامندر ہم لوگ سے آسٹھا چڑھا وہ رامندر سے ہی ہم لوگ ہیں یہاں کہ جو بیعبار چلتا ہے رامندر سے ہی کلتا ہے یہاں کی جو کمائی ہے جو پبلک آتے ہیں رامندر کے وجہ سے وہ ہی کو دیکھنے یاٹے ہیں بکاس تو یہ تو سرکار کی دن بکاس تو ان کو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہاں کی کیا رام ہے رامندر کا جو مددہ ہے کئی سالوں سے ہے اگر آپ مندیر نہیں بنے گا تو مجھے اس پر بیچار کریں گے کہ ہم الگ کسی کو اور دیا گیا ابھی تک ہم نے بجی پر کوئی اوٹ دیتے تھے مندیر نہیں چاہتے مندیر تو چاہتے ہیں لیکن مندیر کا کا اب ساڑھے چار سال بیدھ گیا تب تک انہوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں اور اب جب سمجھ آ رہا ہے تو یہ مندیر اور یہ سپر اب تک یہ چاہتے تو چار سال میں بہت کچھ ہو سکتا تھا کانون بن سکتا تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا کس بیس پر سنیدیا ہم بکاس کے نام پر دیں گے جو بھی ہوگا ہم کو بکاس چاہیے جدیہ کا بکاس تو اپنی جگہ پر ہے لیکن رام جنم بھو مدہ اپنی جگہ پر ہے ہمارے چننے کا ادھار یہ ہے کہ اگر انہوں نے مندیر کا نرمان کروایا کوٹ کے ماتحد سے یا اپنے ماتحد سے تو وہ نشت ہی ہے کہ وہ پھر کیند میں سکار آئے گی اگر ایسا وہ نہیں کروا آتے ہیں تو جس طرح سے ہر پردیش میں یا کھامی آجا بھگت رہے ہیں اس طرح سے ان کو کھامی آجا بھگتنا پڑے گا اس میں دو رائے نہیں بکاس تو پہلے ہی ہوتا ہے کہ بکاس پہلے دیکھتے ہیں اور اس سب چیزیں تو بات میں دیکھیں جاتی ہیں جو آپ نے کہا جو بات میں کیا کہا آپ نے کہا کہا کہ بکاس اور کیا کہا مندر مندر تو مسجد یہ تو سکرم چھوٹ کا آدیش ہے جو وہاں کا آدیش پہلن ہو جا اس میں جو ہے لیکن پہلے تو آدمی ہی دیکھے گا کہ پہلے بکاس ہو اور اس میں مندر اور مسجد یہ تو بات کی باتیں ہوتی ہیں آجدہ کی جنتہ کو رامندر کے ساتھ بکاس بچائی ہے 2019 میں آجدہ کی جنتہ نئے سانسد کے لیے ووٹ ڈالے گی تو ان کے مند میں بکاس مددہ رہے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ سانسد للو سنگھ کی کامکاج کے بارے میں آجدہ کی جنتہ کیا کہتی ہے چار سال میں تو دکھائی نہیں پڑے یہاں کا کوئی کارکالیں نہیں سمجھ میں آیا سب وہ اس سے کوئی سے پڑا ہوا ہے کچھ آئی نہیں رہا ہے بتاتے ہیں پھلانا کر دیا ڈھماکا کر دیا آدھ تک آہم آدمی کو کوئی سبدا نہیں ملی ہے کہ وہ لوائی پھائر ہو رہا ہے بس جو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں مل رہا ہے جو بھی ہوا ہے تھوڑا وہ دکھائی پڑا باقی کچھ نہیں ہوا ہے ان کا کارکال میرے لیے بلکل بکار ہے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بکاس نہیں دکھائی دی رہا کوئی بھی بکاس نہیں دکھائی دی رہا جلا فائز آباد اور جدیہ میں وانا نالی نہ صڑاگ نہ صفائی نہ بمبا کوئی چیز کا کام نہیں ہوتا ہے صرف کہہ کے چلے جاتے کی ہوگا اگر دس میں سے آپ کو کتنا نمبر دیں گے اگر دس نمبر پورا ٹوٹل ہے پھول ہوں تو سامسط کو کتنی نمبر دینا چاہیں گے ہم تو ایک نمبر دیں گے بس بھاجپا کی سرکار نے یہاں ساڑھے چار ورسوں میں کوئی بھی ککاس کاری نہیں کیا ہے چاہچی قصہ لے لیجئے سچھا لے لیجئے روزگار کے معاملے میں لیجئے کوئی کاری نہیں ہوا ہے ہم لوگ ہوا ہیں ہوا ور کی بات کریں ہوا ور کو آج روزگار کی دشتی سے کہیں کوئی روزگار نہیں ہے کہیں بھیکاس کے معاملے میں ان کا کوئی کاری نہیں ہے ریلوے کی بات کریں ریلوے میں یہاں فہج آباد سے آپ کو بارہ بنکی تک دھوڑی کرنے کا کار ہے جو کی صرف کاغج میں ہے آج یہ جمین پہ نہیں ہے آپ یہاں پہ بکاس کی بات کریں تو یہ آج روزگار کی دشتی سے بھاچپا کے لیے بہت مہتفور چھت رہے لیکن یہاں بھاچپا نے دھرم کے نام پہ لوگوں کو برگلانے کا کام کیا کام کچھ نہیں کیا ہے اور صرف دھرم کے نام پہ آپ دیکھیں ان کے حال میں یہاں دی پوستو کا کارکرم ہوا تھا وہاں پہ سرمستہ کم ہوا رہا ہے یہاں کا کوئی مطلب نہیں یہاں کے لوگ بکاس چاہتے ہیں بکاس کا کار چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی بکاس نہیں ہوا ہے وہاں کی روڈ اکھڑی ہوئی ہے وہاں بیدیالے مارڈن بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ بیدیالے بھی مارڈن نہیں ہوا ہے جس کا تیسٹیز بنی ہوئی ہے ہمیں ان سے کوئی امید نہیں آپ وہاں جاکے انہوں نے وائی فائی دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم گاؤں میں پورے جو آدرس گرہ میں اجنگ تیت گاؤں لیے تھے انہوں نے پورے گاؤں میں وادر کو وائی فائی دینے نہ وہاں پہ وائی فائی کی صدہ ہے اور بیدیالے میں انہوں نے بتاتا ہم کمپیوٹرائز کریں گے وہاں پہ نہ کمپیوٹر کی بیوستہ کی ہے بیدیالے میں ہمیں انتے آور آسا کرتے تھے لیکن وہ آسے کھارے نہیں اتر رہے ہیں چکیسیاں وہاں بس سے بہتر اسٹید میں ہے کوئی وہاں ڈاکٹر نہیں ملے گا آپ کو وہاں واد جو ہوتے ہیں وہاں پہ انجکسن لگانے کام کرتے ہیں باقی آپ چلے جائیے دوپار کے بعد وہاں کوئی نہیں دکھائے پڑے گا دشکوں سے رام جنبھومی بابری مسجد دیباد کی وجہ سے آئے ادھیا فیصباد راجیتی کا کھاڑا بنا ہوا ہے ادھیا فیصباد سے ہار جیت سبھی پارٹیوں کے لیے پرتشتہ کا مدہ رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آزادی کی بات سے سیت کا چناوی تیہاز کیسا رہا فیصباد سنسدی چھیتر دشکوں سے رام جنبھومی بیواد ماملے میں فسا پڑا ہے لیکن پچھلے تین دشک سے تو رام جنبھومی کا بیواد گہرانے کے بات سے یہ سنسدی چھیتر راجنیتی کا اکھاڑا بن گیا ہے آئیودھیا کی نام پر پورے دیش میں دھارمک درووی کرر کی راجنیتی ہوتی رہی ہے فیصباد کی راجنیتک اسثتی بھی اس بیواد کے اردگرد کھوم رہی ہے 1989 سے مندر مدی پر تیج ہوئی سیاست کا جواب دینے کے لیے سماشوادی پارٹی اور بی ایس بی نے جاتی دھرووی کرر کی راجنیتی شروع کی تو کانگریس نے سمپردائکتہ روکنے کے نام پر راجنیتک داؤں کھیلا اب جبکی 2019 لوگ صبح چناؤں نزدیک ہے تو ایک بار پھر آئیودھیا سے رام مندر کے نام پر دھارمک دھرووی کرر شروع ہو گئی ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے سماشوادی پارٹی بی ایس بی اور کانگریس نئی رنیتی کی تیاری میں چھٹی ہے فیضاباد سنسدی چھیتر کے چناؤں دیہاز پر گوھر کریں تو 1957 میں پہلی بار فیضاباد سنسدی چھیتر اسطط میں آئی 1957 میں جب یہاں پہلی بار چناؤں ہوا تو کانگریس کے راجہ رام مشرا نے جیت درج کی 1977 میں کانگریس ویرودھی لہر میں لوگ دل کے انانتر رام جیسوال کی جیت کو چھوڑ کر 1957 سے 1984 تک یہاں سے کانگریس کے سانسد چنے جاتے رہے ہیں لیکن 1989 سے جاتی اور دھارمک دھووی کرر کے کارڑ فیضاباد سیٹ پر کانگریس ہاشیے پر چلی گئی اور 1991, 1996, 1999 اور 2014 میں بی جی پی کے سانسد چنے گئے وہیں 1989, 1998 اور 2004 میں مطرسین یادو الگ الگ پارٹیوں CPI, سماشوادی پارٹی بی ایس پی کے امیدوار کے طور پر سانسد چنے گئے حالاکہ پریسیمن کے بعد 2009 میں پہلی بار ہوئے چناؤں میں 25 سالوں بعد کانگریس کو افسر ملا اور نرمل خطری سانسد بنے لیکن 2014 کی چناؤں میں کانگریس نے بی جو پی کے لیلو سنگھ کے ہاتھوں فیضاباد سیٹ گوا دی پشلے ساٹھ سالوں کے چناؤی اتحاس میں فیضاباد سنسدی چھیتر کا پرتیمی فتھوک کانگریس لوگ دل CPI سماشوادی پارٹی بی ایس پی اور بی جو پی نے کیا ہے آج فیضاباد سنسدی چھیتر پر بی جو پی کا قبضہ ہے اور فیضاباد سنسدی چھیتر کے سبھی پانچ ویدھان سبھا سیٹوں پر بی جو پی کے ویدھائک ہیں اب جبکی لوگ سبھا چناؤں ہونے میں چند مہینے بچے ہیں تو فیضاباد سنسدی چھیتر میں پھر سے چناوی حلچل تیج ہو گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ سانسد للو سنگھ اپنی سیٹ بچا پاتے ہیں یا فیضاباد کی سیاست میں کوئی نیا نام اُبھر کر آتا ہے بیورو ریپورٹ APN 1989 سے جاتی اور دھارمک دھروی کرن کے چلتے آیودھا فیضاباد سیٹ پر کانگریس ہاشی پر چلی گئی آیودھا میں رامندر مدے پر سوار ہو کر بی جو پی نے پہلی بار 1991 میں سنسدی سیٹ پر جی درج کی اس کے بعد 1996 میں 1999 میں اور 2014 میں بھی بی جو پی کے سانسد چنے گئے اس وقت بی جو پی کے للو سنگھ فیضاباد آیودھا فیضاباد آیودھا سنسدی سیٹ سے سانسد ہے اب ان کے کارے کال میں رامندر مدے کے علاوہ کتنا بکاس ہوا آئیے یہاں کی جنتہ سے جانتے ہیں ہمارے سانسد جی نے یہاں پہ بہت ہی اچھا کار کیا ہے ہر چھیتر میں سچھا کے چھیتر میں بکاس کے چھیتر میں اور ہر سمبھو وہ کوشش پوری کوشش کرتے ہیں کی اپنے سنسدیے چھیتر میں پورا بکاس کیا جائے ہم یوانوں کے لیے روزگار سب سے بڑا مددہ تھا کافی حد تک ہمارے سانسد جی نے اس بیسائر پر جو ہے سب یوانوں کے لیے کافی کام کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سنسدیے چھیتر میں روزگار سیجن ہو آئیودھیا کی دھرتی پہ آج تک کوئی کام نہیں ہوا کیول پان کھا کر گلی گلی گھومنے کے لیے اور جھوڑ بولنے کے لیے یہ بھی بہت پرسدہ ہیں رام کے نام پہ تو جیت لیتے ہیں لیکن رام کو بھی یہ بیگانہ کر دیئے ہیں کوئی کام نہیں ہوا نہ سواس نہ سچھا نہ چکچا ہم سمجھتے ہیں بنیادی سمجھیاں پہ بلکل نہیں دھیان دیا گیا بھارتی جنتا پالٹی اور ہمارے سانسد تو بھاگوان نے ان کو بہت پھرسط سے بنایا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا فیضی آباد کے سانسد بننے کے بعد سے فیضی آباد کا در بھاگ رہا کوئی بھی شڑک یا کوئی چکچا چھتر میں کوئی نیا اسپتال یا کوئی گاؤں چھتر میں کوئی اسپتال یا سواس سمبندی کوئی بھی اس طرح کوئی کاری ہو جنا یا سکچا کے چھتر میں چتنے بھی بدیالے ہیں میں جلے میں گھوم کے لگ بھگ چلتا رہتا ہوں اور دیکھا ہوں کوئی نیا نیرمار چکچا چھتر میں کوئی نیا بدیال ہے یا نیا کوئی اس طرح کا کاری نہیں کیا گیا جس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے اب کارڈ بنا کے چٹھی بنا کے چاری کر دینا گھوشڑا کر دینا یہ تو ان کی پارٹی کی ایک بہوستہ ہے ایک ان کی اپنی نجی استطیق ہے اس کو جھوٹ بول کر کے لوگوں میں ایک افواہ پیدا کر کے چناؤ جیتنا جانا سرکار بران لینا ایک اپنی ان کی نجی بہوستہ باقی فیضی آباد جلے میں ویکاس کے نام پر فیضی آباد کو تھگا گیا فیضی آباد کو گمراہ کیا گیا فیضی آباد جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا پردار منتری مودی کی مہتوکان شریف سانسد آدرش گاؤں یوشن کے تحت فیضی آباد سانسد للو سنگ نے تندولی گاؤں کو گود دیا آج اس گاؤں کو گود دیا چار سال ہو گئے اور سانسد کی کارے کال کا سارے چار سال بھی چکا اور ظاہر ہے کہ اتنے وقت میں تندولی کو آدرش گاؤں بن جانا چاہیے تھا کیا واقعی تندولی آدرش گاؤں بل سکا ہے کہ یہاں کی جنتہ اپنے سانسد کی کیمکہ سے سنتوشت ہے جاننے کے لیے ہم نے تندولی گاؤں کا دورہ کیا سانسد آدرش گرام یوشنہ میں چینی فیضی آباد کا تندولی گاؤں آج بھی آدرش ہونے کی بیچینی میں ہے تندولی گاؤں فیضی آباد جلے کے بہت پچھڑے گاؤں میں شمار ہے گاؤں میں آپ کو زیادہ تر گھر آج بھی فوس کے بنے نظر آتے ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی پر آشرت ہیں لیکن کھیتی کے لیے یہاں کوئی بھی سبیدہ اپلپ نہیں ہے بجلی پانی سڑک سواستے سکھشا جیسی مول بھوس سبیداؤں سے تندولی گاؤں آج بھی بھکچت ہے گاؤں پہلے بھی بہت پچھڑا تھا اور آج بھی بھکاس کو ترس رہا ہے گاؤں والوں کو سانسر للو سنگھ کا کیا ہر بادہ آج چپ رہا ہے سانسر جی کئی بار اگر گاؤں گاؤں میں ایک بھی بار نہیں ہے گاؤں میں کنو چی دیکھائیں کنو چی دیکھائیں نہیں کچھ میرے سبیل یہ سب برابط پہلے جیسی دیکھائیں کچھ ہونے پانیم لوٹا تاہی دیکھتا گھڑا آئی گھڑا سب سر جاتا ہی دیکھتا ہم پائل بچھا سب گر گر جاتا کہوں ہم بتات رہے ہیں ملیں گی ملی نہیں کچھ نہیں یا کوئی بیوستہ رہی ہے ہمارے گھر سے نکلو ہمارے بچے رات کے ہاں سے نکل نہیں سکتے نالی بیوستہ دیکھ لیجی ہمارے بچے گھر سے پاؤ رکھیں گے سیدھے ناپدان میں ہی پہل رکھیں گے اس میں گلتی سب کی ہے پردھان کی بھی ہے جب اپی این کی ٹیم کندولی گاؤں پہنچی تو ہمارا سامنا گاؤں کی بدحال سڑکوں سے ہوا گاؤں کی زیادہ تر سڑکیں بدحال ہیں آپ جدھر نظر ڈالیے آپ کو کچھی سڑکیں ہی دیکھنے کو ملے گی گاؤں کی مکھے سڑک چھوڑ کر کہیں بھی پکی یا رسی سی سڑک نظر نہیں آتی کہنے کو تو گاؤں میں چوویت خنجزہ بچھا ہوا ہے جو گرام پردھان نے بنوایا تھا لیکن وہ بھی بدحال استثیتی میں ہے سانسن مہدے نے گاؤں کو گوھ لینے کے بعد گاؤں کے اندر کوئی بھی پکی سمپرک سڑک نہیں بنوای وہیں گاؤں میں جل نکاسی کے لیے نالیا بھی بہت کم ہے ایسے میں گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے گاؤں کی یہ کچھی سڑکیں برسات میں نرک سا نظارہ بنا دیتی ہیں کچھی سڑکیں پوری طرح سے پانی اور کیچر سے بھڑ جاتی ہیں گاؤں میں کہیں بھی آنا جانا محال ہو جاتا ہے پورا گاؤں برسات کے دلوں میں بندگ بن جاتا ہے گاؤں گاؤں میں پراتنی اور میڈل سکول تو ہے لیکن یہاں کوئی ہائی سکول نہیں ہے جس سے گاؤں کے بچوں کو آگے کی پڑھائی کیلئے دوسرے گاؤں یا شہر جانا پڑتا ہے ایسے میں کئی بچے بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یعنی سانسد آدھ نام میں ہی سرکار کا سب پڑھے سب بڑھے کا نارا فیل ہو جاتا ہے وہیں اس گاؤں میں بجلی بھی ایک بڑی سمسیا ہے گاؤں میں خمبے اور تار تو لگے ہیں لیکن ان میں کرنگ کبھی 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 ہی توڑتا ہے ایسے میں کھیتی میں سچائی کے لیے بم سیڈ چلانا ہو یا چھاتروں کی پڑھائی سب چوپٹ ہے جب ہم گاؤں پہنچے تو ہماری نظریں گاؤں میں چاروں طرف سواست کینط کو ڈھون رہی لیکن ہمیں کہیں بھی سواست کینط نظر نہیں آیا جب ہم نے گاؤں والوں سے جانکاری لی تو پتا چلا کہ آدرش گاؤں تندولی میں تو سواست سوویدہ کی نام پر کچھ لیے شہر کی اور بھاگنا پڑتا ہے اس گاؤں میں پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگوں کو بھٹکنا پڑتا ہے گاؤں میں مشکل سے ایک دو ہیٹ پمپ ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں گاؤں میں پانی بڑی سمسیا ہے لیکن سانسر مہدے کی کوشش سے گاؤں میں ایک پانی کی تنکی بن رہی حالان کی ابھی اسے چال ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا اس گاؤں میں وکاس کے نام پر کچھ دکھتا ہے تو وہ پانی کی ٹنکی ہی ہے سال میں پانی کی ٹنکی بنی ہے بچھلے چار سال میں تندولی گاؤں میں بکاس کا یہ لیکھا جوٹا ہے اعلان کیا تھا تو لگا آپ گاؤں میں بکاس کی گھنگا بہی کی گاؤں میں مہاتمہ گاندی کا سپنا پورا ہوگا لیکن لگتا ہے ہمارے سانسل گاؤں کو گود لینے کی مہت رسم نوا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک تندولی جیسے گاؤں آدرش بن گئے ہوگی برجش کبار اپین فیض آباد برجش کبار اپین فیض آباد